ایرانی صدر کی گوونر ہاؤس میں گوونر پنجاب چودری بریغ الرحمن اور وزیرالہ مریم نواز شریف سے ملاقات ہوئی خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا گوونر ہاؤس میں معزز مہمان کے استقبال میں زہرانے کا بھی احتمام ہوا ایرانی صدر کی لاہور آمد پر وزیرالہ پنجاب نے ان کا استقبال کیا لاہور میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں میٹرو بس سروس کو بند رکھا گیا ہے لاہور رنگ روڈ بھی بند کیا گیا ٹرافیک پولس حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت بھی کی ہے تو معزز مہمان لاہور میں ہیں جس کے بعد انہوں نے کراچی جانا ہے کراچی میں بھی کم و بیش ایسا ہی پلان ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں مختلف عام شہرہوں کو مرکزی شہرہوں کو بند کیا گیا ہے جبکہ لاہور آمد پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا استقبال کیا اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چودری بلیغ رحمان اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف سے ان کی پھر باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جو مختلف کاروباری شراکت کے راستے موجود ہیں طریقے موجود ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا صبح پنجاب اور ایران کے درمیان ساتھ ہی ساتھ گورنر ہاؤس میں معزز مہمان کے عزاز میں زہرانے کا احتمال کیا گیا ہے اور مختلف جو سیکیورٹی پروٹوکول سے ان کو آج فالو کیا گیا جیسے میٹرو بس سیروس بند رہی لہور رنگ روڈ کو بھی ایک خاص وقت کے لیے بند کیا گیا ہے گوھر علی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں گوھر بتائیے گا اب لہور میں کیا انگیجمنٹس باقی رہ گئی ہیں ایرانی صدر کی اور کراچی کب روانگی اور یہاں پر جو وقت گزرا وہ کیسا گزرا کیا مصروفیات تھی جی ایرانی صدر ڈاکٹر سید عبرہیم رئیسی کی کچھ دیر بعد لاہور سے کراچی روانگی ہے وہ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہے گورنر بلیغو ریمان نے ان کے عزاز میں زہرانہ دیا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہے آج جو ملاقات ہوئی وہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی مصبت پیش شکت ہوئی پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ بزنس کونسل کے بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ دروں طرف سے تبادے خیال کیا گیا جو بہت ہی مصبت پیش شکت ہے اس کے علاوہ ایرانی صدر نے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کو ایران کے دورے کی دعوت دی یہ بھی ایک اہم بات ہے اس کے علاوہ ایرانی صدر نے یہاں کہا کہ مجھے لاہور پہنچ کر بالکل جو ہے وہ اجنبیت محسوس نہیں ہوتی اور یہاں کے عوام کے جو عزبات ہیں جو عزبات ہیں ان کی قدر کرتا ہوں یہ دورہ جو ہے یہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک نئی باپ کا اضافہ کرے گا ایرانی صدر نے لاہور میں آج مصروف دن گزارا انہوں نے مزار اقبال پر بھی حاضر دی اور میمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے اس کے علاوہ جو ہے گونر ہاؤس میں ایرانی صدر نے مختلف ماہرین سے بھی بات کی اور جو سرمایہ کار تھے ان سے بھی بات کی اور جیسے میں نے بتایا کہ مشترکہ جو ایران پاکستان کی بزنس کون سن ہے اس کے حوالے سے بھی تبادلہ خال کیا گیا کیونکہ ایران کے صدر کے ساتھ سرمایہ کاروں کا وقت کی آیا ہے اور اس دورے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں موالک درمیان سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا معاشری تعلقات مزید مستحقم ہوں گے اور لاہور کا دورہ یہاں پر جو ہے اہل لاہور نے بھی ایرانی صدر کی آمد پر جو ہے وہ خوشگوار احساس کا جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نے تفصیلیں اپڈیٹ کیا بہت شکریہ